چوہان صاحب چھوٹے موٹے اور بھی سوالات ہیں وہ وقتمن فوقمن میں آپ سے پوچھتی روں گی جو ایک بڑے کینویس کا ایک بڑا سوال ہے سیاسی میدان اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ سجتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیٹ نہ صحیح ایک ہفتہ آنانس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے آپ کی پارٹی ابھی ریجسٹرڈ نہیں ہے آپ لوگ کی طرف سے بیانات تو آ رہے ہیں آپ کے جماعت اس سیاسی میدان کے اندر اپنا حریف کسے سمجھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پہ ہماری ریجسٹریشن کے رستے میں جو رکاوٹ تھی کہ ہم نے اقاب انتخابی نشان مانا تھا اور اقاب پہلے آل پاکستان مسلم لیگ جو مشرف لیگ تھی اس کے پاس تھا لیکن مشرف لیگ کے بھی اس وقت پانچ حصے ہو چکے ہیں اور ان میں سے جو مین ایک حصہ جس کے کھاتے میں یہ اقاب آتا تھا اس کے ساتھ معاملات پیہ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اقاب انتخابی نشان کے ساتھ ایک دو ہفتوں کے اندر ہماری پارٹی ریجسٹریشن کے بعد پھر پراپر طریقے سے اس کی تنظیم سازی گلی محلے سے لے کے اور شہروں میں دیاتوں میں زلوں میں پراپر طریقے سے اس کی تنظیم سازی بھی سٹارٹ ہوگی آپ نے کہا کہ سکوپ آف ورک کیا ہے سکوپ آف ورک یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی لوگ ہیں تمام کے تمام اللہ پاک کے کرم سے الیکٹیبلز ہیں جن کا اپنا بھی جو ہے وہ سو میں سے پانچ سے لے کے بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ ووٹ وہ اپنا ذاتی ووٹ بھی رکھتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر اور سارے کے سارے کوئی سامقہ تین دفعہ چار دفعہ چھے دفعہ آٹھ دفعہ ایم این اے ایم پی اے منسٹر وہ لوگ رہے ہیں ان کے اپنے حلقوں میں گرپ ہے اپنے حلقوں میں ان کی ایک بی آر ہے اور حلقوں میں ان کی خطبات ہے تو جب الیکشن کا بگل بجے گا تو انشاءاللہ وہ لوگ جب میدان میں اتریں گے تو وہ ایک تجربہ کار لوگ ہوں گے ان کا اپنا بھی پانچ پرسنٹ سے لے کے تیس پرسنٹ پہتیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ وہ ذاتی ووٹ ہمیشہ رکھتے تھے تو باقی نیک نامی بھی کنسیڈر ہوگی اور سب سے اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں رکھ رہے ہم کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی بھی عدارے کے ساتھ کسی عدالت کے ساتھ ہمارا کوئی ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے جس طرح اس وقت تقریباً تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ٹکراؤ کے موڈ میں ہیں کوئی عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کے موڈ میں ہیں کوئی جناب آپ کا عداروں کے ساتھ ہے کوئی ریاست کے ساتھ ہے کوئی ریاستی اداروں کے ساتھ ہے کوئی آپس میں ہے ہمارا یہ نہیں ہے ہم تو تعمیر ترقی اور استحقام پاکستان کی تین چیزیں لے کے نکلے ہیں سکون کے ساتھ اتمیلان کے ساتھ اور امن سیاست کرنے اور تعمیر و ترقی اور استحقام کے علاوہ ہمارا دائے بائیں پاکستان کے حوالے سے اور کوئی اگرڈا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن چوہان صاحب دو تقریبا دو دن پہلے جانگیر ترین صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کاثر جی الیکشن کے اندر جو ہماری پارٹی ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے کچھ شیئر کریں گے وہ سرپرائز کیا ہوگا کیا سرپرائز آپ لوگ دینے جا رہے ہیں ایسے میں کہ جب ابھی ہمیں کوئی پاور شو آپ لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آرہا ریجسٹرڈ ہونا تو ایک الگ معاملہ ہے مگر آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی گرم جوشی نہیں نظر آرہی پاکستان کے اس وقت سیاسی کینوز کی ہوگا سرمت آپ مجھے یہ بتاؤ کہ گرم جوشی کس پولٹیکل پارٹی کی آپ کو نظر آرہی ہے آپ کو نون لیگ کی گرم جوشی نظر آرہی ہے آپ کو پیپلز پارٹی کی گرم جوشی نظر آرہی ہے چوہان صاحب کچھ کچھ نہ کچھ ان کی سٹیٹمنٹس نظر آرہی ہیں چوہان صاحب سٹیٹمنٹس ان کے کچھ نہ کچھ نظر آرہی ہے پیپلز پارٹی سے بلاول بوٹو بڑے ہمیں مترک نظر آرہی ہیں نون لیگ کے کیمپوں میں چاہے جو بھی فضائے مگر اس وقت وہاں بھی حلچل مچی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کلیکشن کا موسم آرہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے نہیں آرہی کچھ سٹیٹمنٹ ہمارا بھی اللہ پاک کا کرم ہے ساری جوڑ توڑ ہماری جناب وہ چل رہی ہے جیسے ہی پارٹی ریجسٹرڈ ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو جا ہے وہ بہت بڑی لاٹ جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایز جو سابق تھے اور مختلف پلٹیکل پارٹیز کے اہم لوگ تھے وہ ہماری پارٹی جائنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی پلٹیکل اور الیکشن کا موڈ نہیں ہے کہیں پہ بھی نون لیگ والے بیچارے صبح ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں شام کو دوسری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں صبح کہتے ہیں آ رہے ہیں شام کو کہتے ہیں پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں پھر اسی تینکے سے اور بہت سی چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کے کون سب آپ مجھے بتائیں اس وقت تھرلونگ مورڈ ہے اس وقت کون سب ہم بھی سیاسی کارکور ساری زندگی سیاسی کارکور کی ایسے سے گزری ہے اب بھی پورے پاکستان کی جو پولٹیکل سلیریو ہے اور پولٹیکل پردہ سکرین ہے اس میں اس وقت جناب انسلٹینٹی ہے غیر یقینی صورتحال ہے جب یہ ساری غیر یقینی صورتحال انسلٹینٹی کی پوری جناب سیچویشن سرکنسٹینسز وہ جب چھٹیں گے کلیر ہوں گے پھر اس کے بعد جناب آپ کی پولٹیکل جناب پنجابی کہہ دے نا ہلجل پسٹل پھوٹا بھاگا وہ جناب شروع ہوگا تو انشاءاللہ آئی پی پی بھی آپ کو پورے جوش اور پورے شکرے کے ساتھ جناب شروع میں نظر آئی گی ٹھیک ہے اچھا چوہان سب بے ہیں گا ووٹر میں بھی مزاری سی بات ہے آپ سے یہ سوال کروں گی اور جس جس دروازے پہ استقام پاکستان پارٹی اور الیکٹیبلز جائیں گے ووٹ کے لیے ان سے ڈیمانڈ کریں گے ووٹر یہ سوال کرتا ہے کہ چلیے آپ ایک نئی پارٹی کے اندر آگئے ہیں نیا بیانیاں ہیں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے ایک ایک مستحقن طریقے سے پاکستان کو اس کی پٹری پر چڑھنا چاہیے ہماری سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے مگر ووٹر بڑا ظالم ہوتا ہے ووٹر تو اپنا سوال کرتا ہے کیا وہ آپ لوگ کو نہیں لگتا وہ آپ لوگ سے سوال کرے گا ماضی کے تین ساڑھے تین سال آپ لوگوں نے کیا کیا تھا آج آپ ایک نئے بیانیے کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم سے ووٹ ڈیمانڈ کرو اگر آپ کو پتا ہے اس وقت ووٹر جو ہے بڑا گرم ہوا بیٹھ ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو پورا پاکستان کا ووٹر اس وقت گرم ہوا بیٹھ ہے تو آپ لوگ کیا ججمنٹ دیں گے یا کیا کس طرح سے کنونس کریں گے انہیں قربت ہم نے تو اپنی اپنی جناب پرفارمس دینی ہے میں نے بینگا وزیر ثقافت وزیر اطلاعات وزیر جل خاناجات پنجاب میں نے اپنی پرفارمس دینی ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے ٹکے آنے کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے ٹکے آنے کا کوئی جلاب سرکاری غبر کا سرکاری مارا ماری کا الزام نہیں ہے جیل خاناجات سوا سال کی منسٹری میں پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں کسی نے اتنے انقلابی اقدامات نہیں کیے جتنے شیاضر حسن شوہان کی قیادت میں سوا سال میں ہوئے جس کی گوائی آپ کا جناب حوالدار ایک سپائی سے لے کے آئی جیل خاناجات تک اور آپ کے پاونت ترپن ہزار قیدی آپ کی ترتالیس جیلے بچہ بچہ اس کی گوائی دیتا ہے یہ آپ سروے میری طرف سے کر رہی گے گا ثقافت کا چھ مہینے وزیر آؤں اس کا آپ کسی پروڈیوسر سے کسی ڈریکٹر سے کسی اداکار سے کسی فلم کے کسی ڈرامی کے کسی شو بس کے کسی آرٹیزن کے شو بے کے بندے سے پوچھ لیں کہ وہ جو چھ مہینے فیاضر حسن شوہان کے تھے اور پچھلے ستر چھتر سال پنجاب کی ثقافت کی منسٹری کے وہ آپ کو فرق بتا دیں گے ہم میں سے ہر بندہ اپنی پرفارمس لے کے جائے گا کہ ہم نے کیا 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 ہمارے اوپر نیب کے کیسز ہیں کیا ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں کیا ہمارے خلاف انٹی کرپشن یا نیب نے کوئی کھڑبو روپے اور اربو روپے کی لوٹ پارک ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی الزام لگایا ہوا ہے کیا ہم نے اپنی پرفارمس اپنے اپنی منسٹریوں کے اندر پوری کی کے نہیں کی کیا ہم نے اپنے حلکوں کی سوا دو ارب روپے کے بارے ترکیاتی کام اپنے حلکے کے اندر کروائے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر گیس وجلی میرے حلکے کی کوئی سڑک کوئی گلی کچھی نہیں ہے یہ میں آپ کو چیلنگ دے کے کہہ رہا ہوں میرے حلکے کی کوئی گلی کوئی سڑک کچھی نہیں ہے میرے حلکے میں میں نے پچاس چیوے لے کے کروڑ کی مالیت کے کہ جو کہنا زبان سے بڑا آسان ہے لیکن لگوانا بہت مشکل ہے میں نے اپنے ہر گلی محلے کے اندر پانی کا مسئلہ حل کیا وجلی گیس سڑکیں گلیاں سیورج پانی ہر حوالے سے کام کیا گلی محلے کی سطح سے لے کے ہلکے کی ترکیاتی کاموں سے لے کے اپنی منسٹری کی حد تک اور کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے تکے آنے کی کرپشن کا الزام نہیں لاکھوں کی کرپشن کا الزام نہیں کروڑوں کی کرپشن کا الزام نہیں عربوں کی کرپشن کا الزام نہیں ہم یہ پرفارمس لے کے جائیں گے اپنے ہلکے کے اندر اپنے ووٹرز کے پاس اپنے سپورٹرز کے پاس چلیے یہ تو بڑی زبردست بات ہے چوہان صاحب لیکن ایک اور بھی آپ لوگ نے جو آپ لوگ کی پارٹی نے انتخابی منشور دیا اٹ لیسٹ بہت سائے لوگ کے بات نہیں کروں گے اپنی بات کریں گے اس نے بجے بڑا متاثر کیا بڑا زبردست قسم کا انتخابی منشور ہے مگر ہمارے ملک میں وسائل تو ہے نہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے گھاک سیاستدان جنہوں نے دہائیوں تک اس ملک کے اوپر رول کیا ہے ہر پانچ سال کے بعد جب ووٹر کے دروازے پر دستق دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دودھ اور شہد کی نہرے بہا دیں گے آپ لوگ کا انتخابی منشور بلکل یہ کہتا ہے دودھ اور شہد کی نہرے بہ جائیں گے مجھے یہ بتائیے وسائل تو ہے نہیں جنہوں نے دس دس پندرہ پندرہ سال اس ملک کے اوپر رول کیا ان کو تو کچھ نہیں کر سکے وہ تو عوام کی حالت نہیں بدل سکے آپ یہ صرف منشور ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پر سامنے لے کے آئے ہیں یا آپ لوگ کے پاس کوئی سٹرائٹیجی ہے حکمت عملی ہے پولیسی کیا ہے کس طرح سے ممکن کریں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ریالسٹک بڑا اپپروپیٹ بڑا اپٹیمل قسم کا جناب ہم نے اپنے منیفیسٹو دیا ہے آپ کے سامنے ایک چیز بڑی سادہ سی ہے ایک طرح ہے وہ بینزیر بھوٹو انکم سپورٹس پورٹس پورٹس جس کا نام پی ٹی آئی نے دے دیا تھا احساس پورٹس پورٹس عربوں کئی سو عرب اس پر لگتے ہیں کئی سو عرب حاصل وصول کیا ہوتا ہے لوگوں کو بھکاری بنا دیا لوگوں کو جناب خیراتی بنا دیا لوگوں کو زکاةی بنا دیا لوگوں کو جناب چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین چاچر پانچ پچ ہزار کے خرچوں کا جناب اسیر بنا دیا اس کی جگہ ہماری پارٹی نے جو چار آپ نے مین چیزیں کہیں تین سو یونٹ تک کی بجلی فری سرکار دے گی ریاست دے گی صوبہ دے گا آپ کا جناب آدھی قیمت کے اوپر موٹسائیکل والوں کو پٹرول ملے گا آپ کا ساڑھے بارہ بارہ اکڑ زمین والوں کو جناب آپ کے ٹیویل کا اور ڈیزل کا جناب و بجلی کے جناب فری ملے گی جناب اسی طریقے سے باقی جو چیزیں جتنی بتائی گئی ہے آپ بتائیں کہ اگر ان عربوں کئی سو عرب رپیہ احساس پروگرام کا اس کو سنکرونائز طریقے سے اگر یوٹلائز کیا جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے موسیقی